اپنی زندگی کی اہم ضروریات کو جانے قاسم اور سائرہ اپنے خاندان کی ضروریات سمجھ رہے ہیں اے جی سنتے آپ مہنگائی کتنی زیادہ ہو گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ضرورتیں اور خرچیں بھی بڑھتے جا رہے ہیں خاندان میں شادی آ رہی ہے وہاں کافی بیسے خرچ ہو جائیں گے ہم سمجھ نہیں آتا کہ ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی مجھے کچھ پیسوں کی فوری ضرورت ہے زمینوں میں کھار ڈلوانی ہے اور بیچ بھی خریدنے ہیں کل اببا جی بتا رہے تھے کہ انہیں دکان میں مار ڈلوانا ہے اس کے لئے بھی تو پیسے چاہیے ہوں گے تمہاری سلائی کڑائی کا کام کیسا جا رہا ہے ماشاءاللہ کام تو کافی بڑھ گیا ہے محلے کی بہت ساری عورتیں آتی ہیں کپڑے سلوانے مگر مشین بار بار خراب ہو جاتی ہے سوچتی ہو تھوڑے پیسے اکٹے ہو جائیں تو نئی سلائی مشین ہی خرید دوں ہاں ٹھیک ہے مگر کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا بچوں کی پڑائی تو ٹھیک چل رہی ہے نا ماسٹر جی بہت خوش ہے دونوں سے کہہ رہے تھے کہ ان کو خوب اچھی تعلیم دلوانا میٹرک کر لیں تو شہر کے کسی اچھی سے کالیج میں داخل کروانا میں ضرور ان کو عالی تعلیم دلوانا چاہے کتنا بھی خرچ ہو جائے آپ بھی اپنے خاندان کی اہم ضروریات کو سمجھیں فرسٹ مایکرو فینانس بینک فینانشل ایڈوکیشن پروگرام دیکھو سمجھو پیسے کے استعمال کو جانو اپنی ضروریات کے مطابق مالی منصوبہ بنائیں سائرہ اور کاسم اپنے خاندان کی اہم ضروریات اور انہیں پورا کرنے کے لیے وقت اور رقم کے حساب سے اپنا مالی منصوبہ بنا رہے ہیں کاسم کو بیج اور کھاد خریدنے کے لیے اگلے تین دن میں پچاس ہزار روپے کی ضرورت ہے ابباجی کی دکان کے لیے اگلے ایک ہفتے میں دس ہزار روپے کا سامان خریدنا ضروری ہے سائرہ کو نئے سلائی مشین خریدنے کے لیے تقریباً دس ہزار روپے چاہیے کھاد اور بیج تین دن پچاس ہزار دکان کا سامان ایک ہفتہ دس ہزار روپے سلائی مشین چھ مہینے دس ہزار روپے آلہ تعلیم دس سال دو لاکھ روپے علاج موالجہ کبھی بھی ضرورت ہو سکتی ہے بیس ہزار روپے اپنی آمدنی اور اخراجات کے لسٹ بنائیں کل آمدنی میں سے اخراجات کی رقم منفی کریں اور یہ تیہ کریں کہ آپ کتنی بچت کر سکتے ہیں آمدنی کپڑوں کی سلائی پانچ ہزار روپے دکان کی آمدنی بارہ ہزار روپے سبزیوں کی فروخت آٹھ ہزار روپے کل آمدنی پچیس ہزار روپے اخراجات گھر کا راشن دس ہزار روپے بجلی کا بل دو ہزار روپے بچوں کا خرچہ پانچ ہزار روپے دعاوں کا خرچہ دو ہزار روپے کل خرچہ انیس ہزار روپے پچیس ہزار منفی انیس ہزار برابر ہے چھ ہزار روپے یعنی سائرہ اور قاسم پچیس ہزار روپے کی آمدنی میں سے چھ ہزار روپے کی بچت کر رہے ہیں چھ ہزار روپے کی یہ بجت بہت سی ضروریات پوری کرنے میں کام آ سکتی ہے مثلا اگر سائرہ بینک میں بجت اکاؤنٹ کھول لے اور مہانہ دو ہزار روپے جمع کروائے تو چار یا پانچ مہینے میں نئی سلائی مشین خرید سکتی ہے ترم ڈیپاؤزٹ اکاؤنٹ میں مہانہ تین ہزار روپے جمع کروائے تو بچوں کی آلہ تعلیم کے لیے پہلے سے تیاری کر سکتی ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بینک سے کرز بھی لیا جا سکتا ہے مثلا بیچ اور خات کرینے کے لیے قاسم بینک سے پچاس ہزار روپے کرزہ لے کر مہانہ اقصاد میں ادائیگی کر سکتا ہے آپ بھی اپنا مالی منصوبہ بنائیں وقتاً فوقتاً اس کا جہزہ لیتے رہیں اور حالات کے مطابق یہ فیصلہ کریں کہ منصوبے میں تبدیلی کی ضرورت ہے یا نہیں دیکھو سمجھو پیسے کے استعمال کو جانو مالی معاملات کے لیے کس پر بھروسہ کریں مجھے بیج اور خات کی فوری ضرورت ہے ماسٹر جی سوچ رہوں کہ آٹی سو دھار کرلوں یا پھر ساوکار سے کچھ کرز لے لوں تم چاہو تو فرسٹ مایکرو فینانس بینک سے بھی کرزہ لے سکتے ہو میں ایک چھوٹا ذمہ دار ہوں ماسٹر جی بینک تو امیر لوگ جاتے ہیں کاغذی کاروائی کرتے ہیں اور بڑی بڑی رقمیں جمع کرواتے ہیں یہ تم سے کس نے کہا؟ رقم جمع کروانی ہو یا کرز نکلوانا ہو بجلی گیس وغیرہ کے بل جمع کروانے اور بیما کروانے تک بینک کی خدمات سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن کہیں سے بھی کرز لینے سے پہلے اپنا فائدہ نقصان دیکھ لینا کرز لینے میں تو فائدہ ہی ہے نقصان کیسا؟ آرتی ہو یا شاہوکار وغیرہ اکثر کرز کی لیندین زبانی کرتے ہیں اور منافع کی شرعہ کم یا زیادہ کرتے رہتے ہیں ادائیگی میں اگر دیر ہو جائے تو اکثر لڑائی جگڑے کی نوبت بھی آ جاتی ہے لیکن بینک میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ قانون کے مطابق وہاں تحریری معاہدہ ہوتا ہے جس میں سروس چارجز اور ادائیگی کا وقت پہلے سے تیہ ہوتا ہے ماسٹر جی میں اپنی آمدنی سے کچھ نہ کچھ بجت ضرور کرتی ہوں اگر میں اپنی بجت بینک میں جمع کرانوں تو کیا مجھے منافع ملے گا؟ ہاں بالکل اپنی بجت کو ہمیشہ بینک میں جمع کروائیں کیونکہ وہاں رقم محفوظ بھی رہتی ہے اور اس پر مہانہ منافع بھی ملتا ہے بینک میں اکاؤنٹ کھل جائے تو آپ ای ٹی ایم کار لے سکتے ہیں جس کی وجہ سے بینک جائے بغیر دن رات کسی بھی وقت رقم نکلوائی جا سکتی ہے جبکہ یہی رقم گھر میں غیر محفوظ رہتی ہے اور اگر اس سے کمیٹی ڈالی جائے تو نقصان کا خطرہ رہتا ہے کیونکہ اکثر کمیٹیاں اپنی مدد پوری نہیں کرتی آپ بھی اپنے مالی معاملات کے لیے صرف بینک پر ہی بھروسہ کریں First Micro Finance Bank Financial Education Program دیکھو سمجھو پیسے کے استعمال کو جانو Micro Finance Bank سے کرزہ کیسے لیا جائے؟ مجھے کرزہ لینے کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے ہیں Micro Finance Bank سے آپ ذرات، لائف سٹاک، کاروبار، تعلیم گھر کی تعمی وغیرہ کے لیے کرزہ لے سکتے ہیں کرزہ انفرادی اور گروپ دونوں صورتوں میں لیا جا سکتا ہے البتہ دونوں صورتوں میں مختلف شرائط اور سیکیورٹی پورا کرنی ہوگی اگر آپ گروپ لون لینا چاہتے ہیں تو گروپ میں شامل تمام افراد کو لون آفیسر سے ملاقات کرنی ہوگی جو کہ درخواست فارم پور کر کے گروپ کا لیڈر منتخب کرے گا اور گروپ کا نام تجویز کرے گا گروپ لون لینے کے لیے صرف ایسے افراد کے ساتھ گروپ بنائیں جو کہ قابل اعتبار ہوں کیونکہ گروپ لون میں ایک دوسرے کی مالی زمانت سیکیورٹی کے طور پر دی جاتی ہے انفرادی کرزے میں سیکیورٹی کے طور پر پاس بک پراپٹی کے کاغذات جمع کروانے ہوں گے اس سلسلے میں کسی تیسرے فرد کی شخصی زمانت بھی قابل قبول ہوتی ہے مجھے انفرادی طور پر ذریعی کرزہ چاہیے کیا میں درخواست جمع کروا سکتا ہوں کیوں نہیں اٹھارہ سے چونسٹھ سال کی عمر کا ہر وہ شخص جس کے پاس کمپیوٹرائز قومی شناکتی کارڈ ہو اور سالانہ آمدنی پانچ لاکھ روپے سے کم ہو وہ کرزے کے لیے درخواست دے سکتا ہے آپ کو تین سال تک کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے تک کرزہ مل سکتا ہے اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ پانچ لاکھ روپے تک کرزہ حاصل کر سکتے ہیں یہ کام زیادہ مشکل تو نہیں جناب بالکل نہیں میں آپ کو درخواست فارم دوں گا اور اسے پر کرنے میں مدد بھی کروں گا درخواست فارم کے ساتھ آپ کو اپنے کمپیٹرائز قومی شناختی کارڈ کی کاپی اور کچھ دوسرے اہم کاغذات جمع کروانے ہوں گے بینک نادرہ سے شناختی کارڈ کی تصدیق کرے گا اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ای سی آئی بی سے آپ کے پرانے کرزوں کی تفصیلات حاصل کرے گا ہمارا عملہ آپ کے گھر زمین اور کاروبار کا دورہ بھی کر سکتا ہے تاکہ آپ کی فراہم کردہ معلومات کی تصدیق کر سکے اور اس بات کا اندازہ لگا سکے کہ کتنی رقم تک کا کرزہ آپ بارثانی واپس کر سکتے ہیں ترخواست کی منظوری کے بعد تمام شرائط اچھی طرح سمجھ کر آپ کو مہایدے پر دستخط کرنا ہوں گے اور پروسیسنگ فیس جمع کروانی ہوگی کرز کی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگی جو آپ بزریا چیک بینک کے کیش کاؤنٹر سے حاصل کر سکتے ہیں یا ای ٹی ایم مشین سے بھی نکلوا سکتے ہیں مائیکرو فیننس بینک کے تمام کرزوں کی لائف انشورنس کی جاتی ہے کیونکہ زندگی موت کا کچھ پتا نہیں ہوتا اور خدا نہ خاصتہ اگر ایسا کوئی حادثہ ہو جائے تو انشورنس کمپنی کرز کی بکیہ رقم ادا کرتی ہے آپ بھی کرز لینے سے پہلے تمام شرائط اور زوابط کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو کسی جیچک کے بغیر اپنے لون آفیسر سے پوچھ لیں فرسٹ مائیکرو فیننس بینک فیننسل ایڈوکیشن پروگرام دیکھو سمجھو پیسے کے استعمال کو جانو کرز کیسے واپس کیا جائے کرزے کی واپس اداعے کی مشکل تو نہیں بلکل نہیں مائیکرو فیننس بینک سے لیا گیا کرزہ آپ اپنی سہولت کے مطابق دو طریقوں سے واپس کر سکتے ہیں بلٹ یعنی یک مشت اور قسطوں میں مختلف نویت کے کرزوں پر مختلف سروس چارجز لاگو ہوتے ہیں کرز کی واپس اداعی کی کے لیے بینک کی جانب سے تفصیلی شیڈول دیا جاتا ہے اس میں کرز لینے والے کے ذاتی قوائف قابل اداعی کی رقم بمائے سروس چارجز اور اداعی کی تاریخ درج ہوتی ہے کرز کی رقم اور مدت کے حساب سے بینک اپنی خدمات کے عوض سروس چارجز اصول کرتا ہے بلٹ اداعی کی سروس چارجز قسط وار اداعی کی سروس چارجز سے مختلف ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر کرز کی رقم پچاس ہزار روپے ہے جس کی بلٹ اداعی کی ایک سال بعد ہے تو سروس چارجز اس فارمولے کے تحت تیہ کیے جائیں گے کرز ضرب سروس چارجز ضرب مدت دنوں میں تقسیم سال کے دن یعنی پچاس ہزار ضرب پچیس فیصد ضرب تین سو پینسٹ تقسیم تین سو پینسٹ برابر ہے بارہ ہزار پانچ سو اور اگر کرز کی اداعی کی قسطوں کی صورت میں ہو تو سروس چارجز مندجر زیل فارمولے کے مطابق تیہ کیے جائیں گے کرز ضرب سروس چارجز ضرب دو قسطوں کی درمیانی مدت دنوں میں تقسیم سال کے دن مثال کے طور پر دس جنوری کو پچاس ہزار روپے کا کرزہ چھ ماہ کے لیے دیا گیا کرزہ چھ اکسات میں ادا کرنا ہے اور پہلی قسط دس فروری کو ادا کرنا ہوگی تو اس کے لیے سروس چارجز اس فارمولے کے لحاظ سے تیہ کیے جائیں گے پہلی قسط کے سروس چارجز پچاس ہزار ضرب پچیس فیصد ضرب اکتیس تقسیم تین سو پینسٹھ برابر ہے ایک ہزار اکسٹھ اشاریہ چھ چار دس جنوری سے دس فروری کے دوران کل دنوں کی تعداد اکتیس ہے جبکہ دس فروری سے دس مارچ تک دنوں کی تعداد اٹھائیس ہوگی کرز لی گئی اصل رکم سے سات ہزار آٹھ سو ترہ سی اشاریہ سفر نو روپے کی کٹوتی کے بعد کل واجب لعدہ رکم بیالیس ہزار ایک سو سولہ اشاریہ نو ایک روپے رہ جائے گی دوسری قسط کے سروس چارجز اس فارمولے کے تحت تیہ کی جائیں گے بیالیس ہزار ایک سو سولہ اشاریہ نو ایک ضربے پچیس فیصد ضربے اٹھائیس تقسیم تین سو پینسٹ برابر ہے آٹھ سو سات اشاریہ سات دو اس طرح ہر قسط کی ادائیگی کے بعد چونکہ کرز کی رکم کم ہوتی جائے گی لہٰذا سروس چارجز بھی کم ہو جائیں گے ری پیمنٹ شیڈیول کے مطابق بروقت اور مکمل ادائیگی آپ کی اچھی کریڈٹ ہسٹری کے لیے انتہائی اہم ہے فرسٹ مایکرو فینانس بینک فینانشل ایڈوکیشن پروگرام دیکھو سمجھو پیسے کے استعمال کو جانو کریڈٹ انفرمیشن بیرو کیا ہے بہت مبارک ہو کرزہ تو مل گیا اب خیال رکھنا کہ وقت پر مکمل ادائیگی ہو جائے تاکہ سی آئی بی میں آپ کی کریڈٹ ہسٹری اور رپورٹ اچھی رہے سی آئی بی یہ کیا ہوتا ہے سی آئی بی یعنی کریڈٹ انفرمیشن بیرو کمپیٹرائز طریقہ کار کے ذریعے ہر ماہ ملک بھر کے تمام بینکوں اور دوسرے مالیاتی اداروں سے کرزہ لینے والے افراد کی معلومات کو جمع کیا جاتا ہے معلومات پر مبنی رپورٹ تیار کی جاتی ہے اور یہ رپورٹ کرز دینے والے مالیاتی اداروں اور بینکوں کو فراہم کی جاتی ہے لیکن کیوں ان معلومات سے بینک کو کیا فائدہ دراصل بینک کرز کی درخواست دینے والے افراد کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا انہوں نے کسی اور ادارے کو بھی کرز کی درخواست دے رکھی ہے کیا وہ اس سے پہلے بھی کرز لے چکے ہیں اگر وہ پہلے کرز لے چکے ہیں تو کیا انہوں نے ادائیگی بروقت کی کہیں وہ نادہندہ تو نہیں یاد رکھیں نادہندہ شخص کا نام سی آئی بی کے ریکارڈ میں ہمیشہ موجود رہتا ہے اور وہ کسی بھی بینک سے دوبارہ کرزہ نہیں لے سکتا جبکہ اچھی کریڈٹ ہسٹری کے بہت سے فائدے ہیں جیسے کہ آپ بڑا کرزہ کم وقت میں منظور کروا سکتے ہیں اور اگر آپ گروپ لون کے بروقت ادائیگی کر چکے ہیں تو بہ آسانی انفرادی کرزہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ رپورٹ میں کرزہ لینے والے کے ذاتی قوائف کرز کے بارے میں معلومات نادہندہ کی معلومات اور کرز کی واپس ادائیگی سے متعلق تمام معلومات درج ہوتی ہیں پاکستان میں ای سی آئی بی ایس بی پی کے علاوہ بھی سی آئی بی موجود ہے ای سی آئی بی سٹیٹ بینک آف پاکستان کے تحت ہے اور ملک کے تمام بینکوں کے کرزداروں کی معلومات جمع اور فرہم کرتا ہے جبکہ سی آئی بی ایم ایف مائکرو فینانس کے شعبوں سے متعلق بینکوں اور اداروں سے کرز کا لیندین کرنے والے افراد کی رپورٹ اور کریڈٹ ہسٹری منظم کرتا ہے اگر آپ بھی بینک سے کرزہ حاصل کر چکے ہیں تو بروقت اور مکمل ادائیگی کو یقینی بنائیں دیکھو سمجھو پیسے کے استعمال کو جانو بہت مبارک ہو کرزہ تو مل گیا اب خیال رکھنا کہ وقت پر مکمل ادائیگی ہو جائے تاکہ سی آئی بی میں آپ کی کریڈٹ ہسٹری اور رپورٹ اچھی رہے سی آئی بی یہ کیا ہوتا ہے سی آئی بی یعنی کریڈٹ انفرمیشن بیرو کمپیٹرائز طریقہ کار کے ذریعے ہر ماہ ملک بھر کے تمام بینکوں اور دوسرے مالیاتی اداروں سے کرزہ لینے والے افراد کی معلومات کو جمع کیا جاتا ہے معلومات پر مبنی رپورٹ تیار کی جاتی ہے اور یہ رپورٹ کرز دینے والے مالیاتی اداروں اور بینکوں کو فراہم کی جاتی ہے لیکن کیوں ان معلومات سے بینک کو کیا فائدہ دراصل بینک کرز کی درخواست دینے والے افراد کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا انہوں نے کسی اور ادارے کو بھی کرز کی درخواست دے رکھی ہے کیا وہ اس سے پہلے بھی کرز لے چکے ہیں اگر وہ پہلے کرز لے چکے ہیں تو کیا انہوں نے ادائیگی بروقت کی کہیں وہ نادہندہ تو نہیں یاد رکھیں نادہندہ شخص کا نام سی آئی بی کے ریکارڈ میں ہمیشہ موجود رہتا ہے اور وہ کسی بھی بینک سے دوبارہ کرزہ نہیں لے سکتا جبکہ اچھی کریڈٹ ہسٹری کے بہت سے فائدے ہیں جیسے کہ آپ بڑا کرزہ کم وقت میں منظور کروا سکتے ہیں اور اگر آپ گروپ لون کے بروقت ادائیگی کر چکے ہیں تو بہ آسانی انفرادی کرزہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ رپورٹ میں کرزہ لینے والے کے ذاتی قوائف کرز کے بارے میں معلومات نادہندہ کی معلومات اور کرز کی واپس ادائیگی سے مطالق تمام معلومات درج ہوتی ہیں پاکستان میں ای سی آئی بی ایس بی پی کے علاوہ بھی سی آئی بی موجود ہے ای سی آئی بی سٹیٹ بینک آف پاکستان کے تحت ہے اور ملک کے تمام بینکوں کے کرزداروں کی معلومات جمع اور فراہم کرتا ہے اگر آپ بھی بینک سے کرزہ حاصل کر چکے ہیں تو بروقت اور مکمل ادائیگی کو یقینی بنائے دیکھو سمجھو پیسے کے استعمال کو جانو اکاؤنٹ کیسے کھلویا جائے میرے پاس کچھ پیسے ہیں جنہیں میں بینک میں رکھوانا چاہتی ہوں مجھے کون سا اکاؤنٹ کھلوانا چاہیے فرسٹ مائیکرو فیننس بینک میں کرنٹ سیونگ اور ٹرم دیپاؤزٹ اکاؤنٹ کھلوائے جا سکتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی رکم کسی بھی وقت نکلوائی جا سکتی ہے وہ لوگ جنہیں کسی بھی وقت رکم کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ان کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا بہتر ہے اگر اکاؤنٹ میں بینک کی مقررہ حد تک رکم موجود ہو تو مفت پی آرڈر اور ڈیمانڈ ڈرافٹ کے علاوہ پچیس صفوں پر مشتمل چیک بک بھی جاری کی جاتی ہیں اگر آپ کسی ایسی ضرورت کے لیے بچت کرنا چاہتی ہیں جسے اگلے کچھ مہینوں یا سالوں میں پورا کرنا ہے جیسے کوئی مشین موٹر سائیکل فریج یا ٹی وی وغیرہ خریدنا ہے تو اس کے لیے سیون اکاؤنٹ کھلوائے جا سکتا ہے مقررہ متد تک اپنی رکم اکاؤنٹ میں رکھنے سے نہ صرف آپ کی بچت محفوظ رہے گی بلکہ اس پر منافع بھی ملتا رہے گا اگر آپ کی ضرورت ایسی ہے جس کے پورا ہونے میں لمبا عرصہ ہے جیسے کہ بچوں کی عالی تعلیم ان کی شادی تو اس کے لیے ترم ڈیپوزٹ بہتر رہے گا ترم ڈیپوزٹ پر منافع سیون اکاؤنٹ کے مقابلے میں زیادہ ملے گا اور یہ کرزہ حاصل کرنے کے لیے بطا اور سیکیورٹی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے میں سیون اکاؤنٹ کھلوانا چاہتی ہوں اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا اکاؤنٹ کھلوانا بہت آسان ہے اس کے لیے ایک فارم پور کرنا ہوگا جس میں میں آپ کی مدد کروں گا فارم کے ساتھ آپ کو اپنے قومی شناختی کارٹ کی کاپی اور دو تستیق شدہ پاسپورٹ سائز دساویر لانی ہوں گی ایک مقصود کارٹ جسے سپیسیمن کارٹ کہا جاتا ہے پر نمونے کے لیے دستخط کرنے ہوں گے یا دونوں انگوٹوں کا نشان لگانا ہوگا فرسٹ مائیکرو فائننس بینک کا آسان اکاؤنٹ انتہائی کم کاغذی کاروائی کے بعد صرف سو روپے سے کھلوایا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ جب جاہیں اس میں اپنی بجت جمع کروا سکتے ہیں آپ بھی بینک میں اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے مکمل معلومات حاصل کریں فرسٹ مائیکرو فائننس بینک فائننشل ایڈوکیشن پروگرام دیکھو سمجھو پیسے کے استعمال کو جانو ڈیپاؤزر سلپ کیسے پرکی جائے جس دن رقم جمع کروای جا رہی ہو اس کی تاریخ یہاں لکھیں دن، مہینہ، سال یہاں اس برانچ کا نام لکھیں جس میں رقم جمع کروای جا رہی ہو جس شخص کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کروای جا رہی ہے اس کا نام لکھیں جس اکاؤنٹ میں رقم جمع کروای جا رہی ہے اس کا نمبر لکھیں اگر آپ نق رقم جمع کروا رہے ہیں تو یہاں نشان لگائیے اگر آپ بزریا چیک رقم جمع کروا رہے ہیں تو یہاں نشان لگائیے کیش ڈیپاؤزٹ کی صورت میں یہاں کیش لکھئے چیک جمع کروانے کی صورت میں جس بینک نے چیک جاری کیا ہے اس کا نام برانچ کا نام لکھئے جمع کروائی جانے والی رقم الفاظ میں لکھئے اس کے بعد وہی رقم ہندسوں میں لکھئے اپنا رابطہ نمبر مثلاً موبائل نمبر یا فون نمبر یہاں لکھئے یہاں اپنا نام لکھئے اپنے دستخط یہاں کیجئے رقم جمع کروانے کے بعد برانچ کاؤنٹر پر موجود بینک کے عملے سے دستخط اور مہر شدہ رسید ضرور حاصل کریں یاد رکھیں اپنی رقم کی حفاظت کریں اور کاؤنٹر عملے کے علاوہ کسی دوسرے فرد کے حوالے ہرگس نہ کریں ڈیپاؤزٹ سلپ کی رسید اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے رقم جمع کروائی ہے لہٰذا اس کو سنبھال کر رکھیں فرسٹ مایکرو فینانس بینک فینانشل ایڈوکیشن پروگرام دیکھو سمجھو پیسے کے استعمال کو جانو چیک کیسے لکھیں یہاں تاریخ لکھیں دن مہینہ سال کیش نکلوانے کے لیے یہاں کیش لکھیں اگر اکاؤنٹ سے رقم کسی مقصود شخص کو دی جا رہی ہے تو اس صورت میں اس شخص کا نام لکھیں جتنی رقم نکالنی ہو اسے الفاظ میں یہاں لکھیں الفاظ اور ہنسوں میں لکھی گئی رقم ایک ہی ہونی چاہیے چیک بھرتے وقت اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی تسیق کریں اور اس پر اپنے دستخط کریں چیک کے نیچے مقصود جگہ پر اپنے دستخط کیجئے یا انگوٹھے کا نشان لگائیے تاکہ رقم کی ادائیگی کی اجازت دی جا سکے چیک پر کیے گئے دستخط سپیسمن کارڈ پر کیے گئے دستخط جیسے ہونے چاہیے ورنہ چیک مسترد کر دیا جائے گا اپنے ریکارڈ کے لیے چیک کے اس حصے کو بھرے چیک کے کونے میں دی گئی یہ دو لکیریں برانچ کو اس بات کی ہدایت کرتی ہیں کہ یہ ایک ٹرانسفر چیک ہے اس صورت میں برانچ نکت رقم ادا نہیں کرے گا بلکہ چیک کے اوپر درج ہوئے تیسری پارٹی کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کر دے گا یاد رکھیں رقم وصول کرنے کے بعد بغیر گنتی کیے برانچ کاؤنٹر ہر گز نہ چھوڑے خالی چیک پر دستخط ہر گز نہ کریں اور نہ ہی ایسا کوئی چیک کسی کے حوالے کریں ورنہ کوئی بھی شخص آپ کے اکاؤنٹ سے اپنی مرضی سے رقم نکلوا سکتا ہے چیک پھرتے وقت اپنے اکاؤنٹ میں موجود رقم کی حد سے تجاوز نہ کریں اپنی چیک بک کسی محفوظ جگہ پر سنبھال کر رکھیں چیک بک گم ہو جانے کی صورت میں فوری طور پر بینک کو تحریری طور پر اطلاع دیں دیکھو سمجھو پیسے کے استعمال کو جانو انشورنس کسے کہتے ہیں؟ انشورنس کسے کہتے ہیں؟ آنے والے دنوں میں کسی مالی مشکل یا خطرے سے نمٹنے کے لیے انشورنس پالیسی خریدی جاتی ہے جو کہ تیشدہ وقت پر آپ کو مالی تحافظ فراہم کرتی ہے ایسی پالیسی کو خریدنے کے لیے جو فیس جمع کروائی جاتی ہے اسے پریمیم کہا جاتا ہے انشورنس کے مدد ختم ہونے کے بعد کیا پریمیم کی رقم واپس مل جاتی ہے؟ نہیں انشورنس کے مدد کے دوران انشورنس کمپنی آپ کو جو تحفظ فراہم کرتی ہے پریمیم کی رقم دراصل اس کی فیس ہے البتہ فرسٹ مائکرو فائننس کرزہ لینے والے تمام سارفین کو کرز کی مدد کے دوران مفت لائف انشورنس کی سہولت دیتا ہے زندگی اور موت کا کچھ پتا نہیں ہوتا اس کے تحت قدرتی یا حادثاتی طور پر معذوری یا وفات کی صورت میں سارف کے ذمہ واجب الادارکم کی ادائیگی انشورنس کمپنی کی طرف سے بینک کو کر دی جاتی ہے اس کے علاوہ اور کس چیز کی انشورنس کی جاتی ہے؟ فرسٹ مائکرو فائننس بینک صحت کی انشورنس کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے جس میں بیماری کی صورت میں اسبتال میں داخلے اور علاج و مالجے کے اخراجات میں معاونت فراہم کی جاتی ہے جس کے لیے صارف کو معمولی سی رقم بطور پریمیم ادا کرنی ہوگی اس کے علاوہ فصل اور مال مویشی کی بھی انشورنس کروائی جا سکتی ہے فرسٹ مائکرو فائننس بینک اپنے صارفین کو انشورنس فراہم کرنے کے لیے مختلف انشورنس کمپنیوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے اپنے بینک آفیسر سے انشورنس کی اقسام کے بارے میں جانئے اور فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کس کمپنی سے کس قسم کے مشکل حالات سے تحفظ کے لیے انشورنس کروانی چاہیے انشورنس پالسی خریدنے سے پہلے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کو کتنا پریمیم ادا کرنا ہوگا اور اس کے عوض آپ کو کتنی مدت تک کیا کیا فائد حاصل ہو سکتے ہیں پریمیم کرسید کو سنبھال کر رکھئے فرسٹ مائکرو فائننس بینک فائننشل ایڈوکیشن پروگرام دیکھو سمجھو پیسے کے استعمال کو جانو شکایت اور تجاویز کی صورت میں کیا کریں اس وقت ملک بھر میں فرسٹ مائکرو فائننس بینک کے لاکھوں کسٹمرز بروقت اور بات سہولت خدمات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں خدمات میں مزید بہتری کے لیے آپ اپنی تجاویز اور شکایت کے لیے ہم سے رجوع کر سکتے ہیں ہاں بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ باقی رہتی ہے لیکن ہم اپنی تجاویز اور شکایت آپ تک کیسے پہنچائیں اپنی سہولت کے مطابق سارفین مختلف طریقوں سے ہم سے رجوع کر سکتے ہیں مثلا فرسٹ کانٹیکٹ سینٹر سے رابطہ کرنے کے لیے ٹال فری نمبر 0800 34778 یا 0800 34778 ملائیں بینک کی تمام شاخوں میں موجود کمپلینٹ باکس میں اپنی شکایت یہ تجاویز لکھ کر ڈال دیں بزریا انٹرنیٹ کمپلینٹس اید ایم ایف بی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے پر یا ہماری ویب سائٹ www.fmfb.pk سلیش کمپلینٹس پر ای میل کریں فرسٹ مائکرو فیننس بینک کی موبائل اپلیکیشنز فرسٹ ٹچ بینکنگ کے ذریعے رابطہ کریں مینجر کمپلینٹ مینجمنٹ یونٹ دی فرسٹ مائکرو فیننس بینک لیمٹیڈ سیونٹین فلور ایچ بیل ٹاور بلو ایریا اسلامباد کو خط لکھیں یا 051 2821817 بر فیکس کریں یاد رکھیں ذریعہ کوئی بھی ہو آپ کی شکایت اور تجاویز ہمارے لیے اہم ہیں جن پر ہر ممکن حد تک عمل کیا جائے گا فرسٹ مائکرو فیننس بینک فیننسل ایڈکیشن پروگرام دیکھو سمجھو پیسے کے استعمال کو جانو موسیقی 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 دیکھو سمجھو پیسے کے استعمال کو جانو موسیقی